جمعہ مبارک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہمیشہ خوش اور سلامت ہوں گے تو شلو جیرے ویلکم ٹو این ادر ویلوگ تو ہم پچھلے ویلوگ میں بات کر رہتے ہیں کہ بھائی کہاں پہ تھا تو بھائی اپنے کراچے میں تھا تو بھائی تو آپ کا گیا ہوا تھا ایک چل مول ٹائم سپینٹ کرنے کے لئے زیادہ ڈھکام تھے ٹھیک ہے تو میں کراچی گیا ہوا تھا تو ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لئے گیا تھا ٹھیک ہے تو در بعد تو ایسا ملا کہ بھا کیا بات ہے آلے ہو گیا تو کراچی کی تو ایسے میرے پاس جاہے بندہ کراچی چاہے کچھ ٹائم گزارے وہاں پہ سپینٹ کرے اس کے سٹوڑیاں نہ ہو تو یہ توڑ گی سکتا بھائی نہ بھی وہ کراچی والے بلوگ ہیں وہاں کے وہ خود ہی بنوارے تھے آپ کے یہ سٹوڑی کہ بھائی کچھ یہاں سے لے کے جاؤ یا نہ جاؤ سٹوڑی تو لے کے جاؤ ہے اپنی اور وہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتی ہے آپ کے محول پہ ڈیپینٹ کرتی ہے کہ وہ سٹوڑی کیس طرح آنگے ہو سکتی ہے آپ گریبوں کو یہ اپنی سٹوڑی رہتی ہے اور لیجنٹس کی اپنی ہوتی ہے یہ لیجنٹس میں خود کو نہیں کہہ رہا تو چلو آج ایک سٹوڑی سنائی دیتے ہیں آپ کو کراچی کی کراچی کی سٹوڑی تو بہت ساری ہیں تو ان میں سے ایک آری سنائی دیتا ہوں آپ لوگوں کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو ہوا یوں تھا سات تاریخ کو شام کے چھے بجے آپ کا بھائی دکھلا تھا گھر سے ٹھیک ہے تو یہاں میں سکھر سے رہتا ہوں تقریباً دو گھنٹے کا ڈرائیو ہے بائک پہ تو سٹیشن وہاں پہ ٹرینسٹرن پہ بس سٹیشن بھی تو میں یہاں سٹیشن یہاں سے دو گھنٹے کے سفر سے پہ کیوں گے کر کے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے نکلا تو دو گھنٹے بعد میں وہاں پہ پہنچا شے بے دکھلا آر بھائی پہنچا وہاں پہ تو میں سٹیشن پہ یہاں ٹرینسٹرن پہ بھائی ٹکر لے رہتا ہوا ہے چلتے کراچی چل مال کرتا ہے تو چل مال یہی تھا کام کرنا تھا وہاں پہ چاکے کچھ ٹائم دی رہی تھا میں نے کہا کچھ نہ کچھ آئی جائے گا تو وہاں پہ میں سٹیشن میں پہنچا جیسے میں نے ٹکٹ کروانی چاہیے تو ان نے کہا ایسی دو بھائی اپنی دیکھو پاکستانی ہو بھی نہیں ہو وہ بھی والے تو میں نے کہا ہاں بھائی کیوں نہیں پاکستانی ہے شکل نہیں نہیں کریں تو میں نے ہیپسل پہ سوچا کہ یا رات کے ٹائم دیر سے جاو آتا ہوں تو گھر وادے بھی کہتے ہیں میٹھا ایسی دیکھو تم کو بھی دکھانا پڑتا ہے یہ تو بہر والے ہیں چلو ہی کو پھر ایسی دو نوانے والا بھائی نے جالا اپنی جیب میں ہاتھ جو جیب میں ہاتھ ڈالا بھائی نے تو جیب میں ایسی مس ایسی دتھائیں گی جیب میں میں کیا لوڈ یہ کیا سین ہوگی اپنے ساتھ میں نے کپڑے بھائی دی جیب میں چیک کیا میں نے سمان پیک کیا ہوا تھا وہ سوالا وہ خر بکھار دیا ادھر ادھر کر دیا سب کمیز جو جو کپڑے تھے ان کی جیبوں میں ہاتھ دار ہے ادھر ادھر دیکھا میں نے کہیں کہیں نہیں رکھا اللہ کہیں مل جائے مل جائے میں دعائیں پڑھا ہوں یہ وہ لگار 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 نہیں ملانی نہیں ملانی گھر فون کی میں نے میں نے یاد کیا کہ راستے میں بھائی نہیں پکڑی تھی سگرٹ ٹھیک ہے اور ایک میری عادت ہے وہ اچھی ہے یا مری ہے میرے جیسے ہوں گے وہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اچھی ہے مری ہے میری عادت یہ ہے کہ میں والیٹ نہیں رکھتا میں نے ایک سپیائی بڑھاؤ کیا کہوں کہ اللہ خربہ جی میں پڑھے ہو فیلم نہیں رکھتا ٹھیک ہے سمجھ ہے نا تو میں والیٹ نہیں رکھتا کیونکہ مجھے جلد ہوتی ہے وہاں سے یہ عجیب لگتا ہے میں والیٹ نہیں رکھتا مجھے جی میں پیسے ہو یا نہ ہو پھوڑی کوڑی ہو یا ایک سگرٹ بڑھاؤ ٹھیک ہے میں نے ایک سیڈنٹ لی دی رازتے میں مجھے یاد ہے کہ میرا ناسی وہاں پہ گم ہوا ہے کنفر نہیں تھا اندارہ تھا اندارہ تھا کیونکہ زہر ہے اس کے پہلے میں ہاتھ جب میں ڈالا نہیں تھا تو انہوں نے کہا زہر ہے یہ وہیں پہ گرا ہوگا تو میرا یہ ٹائم مدلک گھر میں فون کی میں وہاں پہ ڈھونڈتا رہا سوچتا رہا اس افتر دھارتا رہا اس افتر گر گیا تو میں گھومتا رہا گھر میں فون کی تو انہوں نے دھر سے بھی جواب ہے نہیں ناسی میں نے وہاں پہ بھی دیکھا نہیں ہے ناسی اب یہاں کا ٹائم آٹھ بجھ سے لے کر وہاں پہ ٹائم جب یہ سب ہونے کے بعد ٹائم ہو گئے تک گیارہ بج گئے تھے آٹھ نون دس گیارہ مطلب چار گھنٹے میں وہاں پہ خواہر ہوتا رہا ہے انہوں نے دو ناسی زہر ہے چلو ٹکٹ تو پھنکٹ واہ لیتا ٹھیک ہے چلی جاتا پر آگے چیکنگ ٹی چیک پوست تھا وہاں سے بھی نکل لیا تھا کراچی ہے بھائی وہاں پہ بھی ایک تو شکل ہماری پتہ نہیں کون سی بھائی ہے وہ کہیں گے کہ بھائی دیشت گردہ آ گیا ہے تو پکر کے جیل میں ڈال لیتے ہیں پتہ نہیں پھر ملتے ہیں یا نہیں ملتے گھر والوں کو اس لیے میں نے کہا یا رہے ناسی کی بھی نا تو آپ کراچی میں انٹر ہونا تو بھائی اب گیارہ بج گئے تھے تو گھارے چاڑے گا تو راستہ کٹ تھا گیارہ بجے وہاں پہ کوئی گھاڑی نور دون دکھنی جاتی تو ایک اور راستہ تھا میرے پاس تو میں وہاں سے چلا گیا پانو آکل پانو آکل سکھر سے نسل دی کہ جو جانتے ہوگے سکھر کے بارے پانو آکل کے بارے مطلب بتا ہوا یہ کوئی آرے گرد کر رہے گا تو میں پانو آکل کی نہیں سوچا میں نے میں بیٹھا ایک ہائیس میں وہاں پہ مشکل سے ایک ہائیس ملی مجھے میں واپس جا رہا تھا پیکنگ گھر کے ٹھیک ہے تو جیسے میں پہنچا راستے میں دہائیس میں بیٹھا رہا ہے تو ایک ہائی ہوتل ہے مطلب کیا نام ہے اس کا بکٹی ہوتل ہے ٹھیک ہے پانو آکل بکٹی ہوتل ہے تو میں نے کہا آج رب یہاں بستے کر لیتے ہیں صبح اگر سلا جاؤں گا وہاں سے کچھ نہ کچھ جوار بھار لوں گا کیونکہ ایک اور بینیسی تھا جو آپ کو پتہ ہے جو انٹر ایڈن ایج کا کار بند ہے تو میرا وہ بنا ہوگا تھا پہلے وہ ہو گئے تھا کینسل میرے ایج پوری ہو گئی تھی تو میں نے بنا ریا تھا وہ بھی مجھے واپس مل دیا تھا دو مجھے مل کے دو دو مپڑے ہوئے تھا میرے پاس اس نے سراہ کر کے دیتے آپ کو hole بنا کے دیتے تو سمائی رہا ہے نا hole چو سٹھوڑے گرمی ہے یا گرمی ہے لائٹ نہیں ہے تو میں نے ہائیس میں بیٹھا ہم نے سوچا کہ ہی ہی یہاں پہ رسدیک میں ہوتل ہے تیسے دس پدرامنٹ کی ڈرائیوے وہاں پہ جا کے میں سٹیک کرتا ہوں صبح جاؤں گا گا گھر کوئی نہ کوئی جوال مار کے باپس راہوں گا کراچی جانا ہے کہ یہاں سڑھائی گیارہ مرم ہو گیا تھا پھر میں جیسے آئیس میں بیٹھا تو وہ کنڈیکٹر آ گیا کر رہا ہے تو بھئی اب اس میں شون تھا کہ اب اس کے پاس پیسے میں جے جب میں یہ وضعی سٹوری میں پیسے تھے رب نلہ بہت تھے بہت نہیں دے شکر تھا بہت ہے تو بندے سے مجھ سے پہلے ایک بندہ اور بیٹھا ہوا تھا تو اس نے قرآیا دیا کتنا دیا ساید پچاس روپائی سے ستر بھی دیا اس نے تو اس نے کہا کہ کہاں جائے اس نے کہا پنو واکل میں نے میرے دماغ میں خیال ہے میں نے کہا تیس چیز میں یہاں بھر کے پہنچ رہا ہوں جہاں ہوتل پہ جا رہا ہوں یہاں سے الگ ہوا رہا ہوں ہوتل پہ تو یہاں پنو واکل جا رہا ہے کیونکہ مجھے ریٹس کا بتا نہیں جانے کہ کچھ زیادہ پیسے لیں گے وہاں تک جانے کے تو ستر بھی دیا تو میں نے سوچا کہ یہاں جو رہا ہوں ستر بھی دے کے پنو واکل چلا جاؤں وہاں چاچو کا گھر ہے کہ وہاں پہ سٹیک کر لوں گا تو میں نے یہ سنگ بنا جیا کہ پنو واکل جان گیا تو میں وہاں سے نکلا پنو واکل پہنچا چاچو کو فون کیا چاچو نے مجھے لے گیا وہاں سے ٹھیک ہے تو چاچو جیسے مجھے لے گیا وہاں سے تو ہوا یوں تھا کہ وہاں پہ میں پہنچا پھر میں نے ان سی کروائی ٹھیک ہے این سی کروانے کے بعد میں نے ان سی کروانے کے پھر میں نے تکن لیا ایک تو کن لیا پھر ماچ لگا کھار جو گھر سے بھائی وہ نسی اٹھایا جو جو ٹھول وزہ تھا وہ بھائی و جانتا ہوں گا دونوں چیزیں کام آجائے گا اس سے پہلے میں نے جو انسیکر کروا آئی تھی اس کی کوپی کروا لے تیو وہ کہیں گے میرے آپ کے جدنسی زیکھ کے ختم ہوئے بس اور نسیکر قدر ہے فرادیا ہو دو نمبر بندے ہو ہمیں چودنوں لگا لے ہو تو یہ سنیا تو مرے نسی اٹھایا گھر سے ٹکل نہیں تھا کیا تھا نیسی نیسی اور نیسی کی کوپی تین چیزیں میرا پاس تھی کراچی جاندے وقت تو بھائی ایمان گھر سے آیا اور پر سپیکی ہوں گا رہا بھائی کر کے فیلم اچھا لگے کراچی اب کراچی پہنچا میرے ساتھ ایک بہت بڑا سی روا اب یہ سین میں بتاؤں گا آپ کو نیک سٹوری میں چیک ہے کیونکہ ابھی یہ ویڈیو جاگی بہت لمبی اب اتنے تبہلے آپ ہو نہیں کہ یہ شکل اتنی دیر تک دیکھتے رہی اتنی دیر آپ نے برداشت کیا میں لے وہ بہت ہے تو جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سٹوریز بتاتے رہے ہیں بہت سٹوریز ہیں یار آپ کے سیریسلی بہت سٹوریز ہیں میرے پاس میں آنکھ نو میں نے کراچی میں رہا ہوں میرے پاس بہت ساری سٹوریز ہیں یار بہت تجربہ میں نے لیا ہے وہاں سے زندگی کے لیے بہت سارا مندب ہر طرح کا میں نے وقت دیکھا ہے وہاں پہ میں اپنی زندگی سے مجبور نہیں تھا ٹھیک ہے نہ ای میں گھر سے بہت ہو ہوا تھا یا کوئی نکالا ہوا تھا میں نے خود سے جہل بنائے دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے کیونکہ میں اپنی زندگی میں کبھی نکلی نہیں تھا بھائی میں نے زندگی کے ہی فرس ٹیم جن راؤں ہے بہر گھر سے تو میں ہی فرس ٹیم تھا اور میں کیسے کیسے میں نے گزرا کیا 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 رو کے گزرا آس کے گزرا کھا کے گزرا بھوکا گزارا کیسے گزارا پھوٹ پات پہ گزارا وہ مجھے بتا ہے میں خدا حفظ ہے ٹھیک ہے تو ساری سٹوریز آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹوریز ہے ویڈیو میں اور تب تک رکھئے اب یاد بکھی آدمی یہاں بات کرو میں تو تب تک رکھئے اپنا خیال دعاوں میں یاد آپ کا میجمان آپ کا حادم حضرت بیٹی کو اجازت دیجئے اگر ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا یاد سپورٹ کرو گریب بتنا ہے سمجھ رہا چلی دیگا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب تک کے لئے اب تا خیال رکھیں گا روانے ہاتھ لائے ہاتھ لائے ہاتھ لائے ہاتھ لائے ہاتھ لائے ہاتھ لائے ہاتھ